بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ جگہ جو میں کھڑا ہوں یہ جگہ یہاں پر چرچ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چرچ ہے اس کا ہمارا سودا ہو چکا ہے اور تین لاکھ اناسی ہزار پاؤنڈ میں بخیہ اوپر کچھ فیس ہوگی یہ بی فورٹین ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بی فورٹین یہ کنگز ہیت کا علاقہ ہے یہ کنگز ہیت بھی بلزلی بھی اور ہال گرین کا علاقہ اور ساتھ سولی ہل کا علاقہ بھی اس کے قریب لگتا ہے یہ سامنے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں وہ یارلی وڈ روڈ ہے وہاں پر اس سے یہ روڈ آف ہوتا ہے اور جہاں پر آپ دیکھیں یہ جیسی روڈ ہے یہاں کافی عبادی مسلمانوں کی عبادی یہاں پر بہت زیادہ عبادی ہے تو یہاں پر یہ گلیس ٹان بری روڈ ہے اور ابھی میں اس ادارے کی طرف لے چلتا ہوں جو کہ چرچ ہے اور اسے چرچ کے حوالے سے ہم اس وقت اس کا آفرماری قبول ہو چکی ہے اب ہم نے پے کرنی ہے اس حوالے سے آپ کو ہنگامی طور پر میں گزاش کروں گا آئیے یہ سارے اس روڈ پر مسلمان بستے ہیں وہاں پر مسلمان ہیں اور یہ اپنی نماز جمعہ کے لیے دور دراز مساجر پر تعلیم کے لیے بھی ان کے بچے دور جاتے ہیں آگے دیکھیں یہاں پر بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی تو ان کو اس علاقے میں کنگز ہیتھ میں اشد ضرورت تھی کہ وہ اپنے ایک مسجد ہو مرکز ہو تو یہ جو چرچ ہے یہ ہم نے خرید لیا ہے مسجد کے لیے مسجد نورِ حُدہ نام اس کا رکھا گیا تو نورِ حُدہ مسجد کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں یہ چرچ ہے تین لاکھ اناسے ہزار تھیری ہنڈر سیونٹی نائن تھازن پاؤنڈ میں اس کا سودا ہو چکا ہے اور یہ میر فرانٹ پر بھی پارکنگ ہے اور خاص طور پر یہاں سب بھی ہم پارکنگ بنا سکتے ہیں اور پیچھے بھی جگہ ہے اور اس کے بعد یہ بھی سنگل سٹوری ہے بعد میں اس کو ڈبل سٹوری بنایا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورٹ دیکھ رہے ہیں چرچ الحمدللہ اب یہ مسجد میں تشکیل ہونے جا رہا ہے یہ الحمدللہ کافی جگہ ہے اس میں تین ہال ہیں اور پیچھے بھی جگہ ہے جس کے ہم کنسٹرکشن کرا سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہم انٹرڈ ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے کریسین جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پر عبادت بھی کرتی رہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کرتی رہی لیکن اب یہ چرچ الحمدللہ مسجد بننے جا رہا ہے اس مسجد کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آئیے پہلے چونکہ چارچ سار ڈی ون کیٹا گری ہے جو ہی ہم اس کی پیمنٹ کریں گے تو ہم جمعہ شروع کر سکتے ہیں تو تمام اپنے محبین سے بھائیوں سے بہنوں سے جو مجھے جانتے ہیں کہ میں اسلام کا کام کر رہا ہوں اس برطانیہ میں اسلام کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں الحمدللہ ایک ادنا سر طالب علم ہو یہاں ہم امن اور سلامتی اور خیر خواہی کا پیغام پوری دنیا کو پہنچانے کے لیے یہ مرکز ہے یہاں پر اسلام کے عقائد کی بھی بات ہوگی قرآن و حدیث کی بات ہوگی اور خاص طور پر روحانی دنیا میں روحانی یہ جس طرح تزکیہ نفس ہے یہاں ایک مرکز ہوگا ذکر اور فکر کی بات ہوگی تو یہ آپ حضرات سینٹر آپ کے سامنے ہے یہ ریسپشن کی جگہ ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھی گئے یہ ہال ہے ڈیڑھ سو دو سو افراد یہاں نماز ادا کر سکیں گے یہ ہال ہے یہاں پر نماز جمع کی جو کنگزیت والوں کے لیے خاص طور پر اور ہال گرین کے لوگ اور بلزلی میں رہنے والے لوگ ان کے لیے یہ نماز کی ضرورت ہوگی جو ضرورت ہے وہ اس کو پورا کیے جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آفیس ہے یہاں پر بھی ہم اپنے آفیس ریسارس کالر یہاں پر بٹھائیں گے میں اسی طرح واپس جاؤں گا یہ ہال سے پھر واپس مین انٹرنس کی طرف جاتا ہوں اور یہاں پر چونکہ میں نے ارز کیا تھا کہ ختم نبوت اور نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کی تعلیم و تربیت بچوں کو ہم تعلیم دے اور یہاں پر یہ دیکھ انٹرنس ہے یہ بھی چھوٹا سا ہال ہے اور یہاں پر ڈیزیبل ٹوالٹ ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ وضو وغیرہ جو لوگ انٹر ہوں گے تو یہاں پر وضو کا انتظام یہی پر جو ہے لگ جائے گا لیکن یہاں پر ہم مردوں کا رکھیں گے یہ آپ اندہ دیکھیں گا یہ مرد حضرات کے لئے ہم یہاں پر رکھیں گے ایک یہ ہے دوسرا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی وضو یہ ٹوٹل ایریا ہم وضو مردوں کے لئے بنا دیں گے یہ بقیدہ طور پر کچن موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا من اللہ لہو بیتا فی الجنہ یہ آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل تعمیر فرما دے گا تو یہ عبادت گاہ ہوگی پہلے چارچ تھا اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کا سرمایہ کبھی یہ جگہ بھی ترستی تھی کہ میں مسجد بنوں تو الحمدللہ اب یہ جگہ پر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر ازان گنجے گی تو اس مسجد کے لئے آپ سے اپیل کر رہا ہوں مسجد نورِ حدا کے لئے کم از کم آپ ہنڈر پاؤنڈ پیش کریں جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے تاکہ میں اس کی پیئیمنٹ کر کے اس چارچ کو مسجد اللہ کے ذکر کے لئے وقف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ متصل یہ ہم دیواریں نکال دیں گے اور متصل یہ ایک اور حال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دونوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے تو یہاں پر تقریبا ہمارا اندازہ ہے کہ سارے ملکے چار سو سے پانچ سو افراد تک نواز ادا کر سکیں گے یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پھر لیڈیز کے لئے یہ لیڈیز کے لئے اور ویسے کلاسیز وغیرہ مرد حضرات بھی اور باہر جگہ موجود ہے جہاں پر ہم کنسٹرکشن کر سکیں گے اس میں مین چیز یہ ہے کہ بعد میں میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ ہم کنسٹرکشن کر سکیں گے کہ یہ حال لیڈیز کے لئے اور اس کے ساتھ یہاں سے میں نے کہا تھا کہ بھضو خانہ مردوں کے لئے وہاں پر ہے اور تکلی میں بھضو خانہ یہاں پر علیدہ جو ہے وہ تعبیر ہو جائے گا آئیے اب میں آپ کو باہر یہ دکھانا چاہوں گا یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مسلم کمیونٹی کے لئے برطانیہ کے اندر رہتے ہو قوانین کے دارے کے اندر شائستگی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے یہ نہیں کہ دین کو چھوڑنا دین پر قائم رہتے ہوئے اپنے بچوں کو عقائد سے عامال کی صلاح کے لئے عقیدہ ختم نموت کے لئے نموسے رسالت کی جو مومنٹ الحمدلہ اس فقیر نے شروع کی ہے اس کا یہ حب ہوگا مرکز ہوگا ہم کمیونٹی بھی خدمت کریں گے دہشتگردی کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے لیکن اپنے عقیدے پر بھی قائم رہیں گے یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ باہر ہے اس کا جو باہر کا حصہ ہے اور بقیہ یہ ہے کہ یہ جگہ موجود ہے پلیننگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم اس کے ساتھ ایک اور حال پیچھے حال جو ہے اس کی پرمیشن مل جائے گی چونکہ یہ سنگل سٹوری ہے بیلڈنگ ہے کل کوئی سٹوری بنانی ہوگی تو اس کے لئے بھی کوئی پرابلم نہیں تو یہ جگہ موجود ہے یہاں پر وضو خانہ یہ باہر آپ دیکھیں گے وہ انٹرنس سپریٹ ہے مرد وہاں سے سپریٹ ہوں گے لیڈی جو ہے خواتین وہ سپریٹ ادھر آ جائے گی تو یہاں پر وضو خانہ خواتین کے لئے یا ہم ایک اور حال بنا دیں گے اور یہاں کلاس رومز بھی ہوگی پھر ڈبل سٹوری کنسٹرکشن ہوگی تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکان ہے یہ بھی انشاءاللہ کل ہم خرید سکتے ہیں یہ مکان ہے وہ مکان یہ ساتھ خرید کے چونکہ یہ کورنر پر ہیں سارا علاقہ آئیے میں اس طرف بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی ہم ایک حال یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں اس جگہ پر بھی ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یہ جگہ بھی موجود ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ بعد میں میں آپ کو زحمت دوں گا اور باہر سے یہی دو دروازے ہیں ہمارے ایک سیپرڈ یہاں سے بھی ہم انٹرس کر سکتے ہیں تو یہ حال یہ جگہ بھی موجود ہے اور اس طرح جیسے میں نے اس کیا میرا ارادہ ہے کہ یہ ساتھ جو مکان ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم خرید کر یہ پورا ایریا جو ہے یہ ہم مسجد میں مسجد تو بن چکی ہے یہ مسجد کا نام جو ہے سبیل فاؤنڈیشن کے زیرے تمام مسجد نورِ حُدہ یہ مسجد نورِ حُدہ ہے جہاں پر ختمِ نبوت کا کام ہوگا تین مین ہالز ہیں ایک یہ ہال ہے ایک یہ ہال ہے خواتین کے لئے ہم یہ سیپرٹ جو ہے وہ بن جائے گا تو خاص طور پر جو کنگزیت کا ایریا ہے بلزلی کا ایریا ہے ہال گرین کا ایریا ہے اس علاقے میں چونکہ مسجد نہیں ہے یہ فقیر خود یہاں جمعہ کا خطبہ دے گا بچوں کی تعلیم اور تربیت اور اقائدِ اسلام تو آپ حضرات کا تعاون چاہیے جو مجھے پیچھلے اٹھارہ سال سے جانتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں اس بللنگ کا میں نے یہ سودا ہو چکا ہے تین لاکھ اناسی ہزار میں اور اوپر کچھ فیسیز بغیرہ ہوں گی میں چاہوں گا کہ آپ حضرات آگے بڑھ کر اس میں ضرور تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو آپ کا ایک ایک پاؤنٹ سرمایہ آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہوگا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے اس برطانیہ میں الحمدللہ کمیونٹی کی خدمت کی ہے اب یہ مرکز خاص طور پر میں نے ختم نبوت کے لیے قائم کیا ہے تمام اہلِ اسلام بھائی اور بہنیں ان سے گزارش کروں گا مسجد ہے ہم دہشتگردی ہے ہم دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے یورپ کو پورا عمر بنائیں گے برطانیہ کو پورا عمر بنائیں گے تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا یہ مرکز ہے جو دوسروں تک امن اور سلامتی کا پیغام بھی پہنچائے گا اور اس مسجد کو آپ دیکھیں گے کہ موڈل کی طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی